موسیقی لیڈیڈرنگ ہسپتال پشار میں ادھر اجادی پریکٹس نے نیا مسئلہ کڑا کر دیا ہے صوبے کے سب سے بڑے ہسپتال کے مختلف وارز میں اس وقت ستاون اپریشن تیٹرز ہیں جہاں ہفتے میں صوبہ آٹھ بجے سے دو پہر دو بجے تک اپریشن کیے جاتے ہیں اکثر و بیشتر یہ اپریشن تین اور چہ بجے تک بھی جائے رہے ہیں اپریشن کی بعد اس میں استعمال ہونے والے آلات کی مخصوص طریقے سے تحتیر ضروری ہے لیکن پانچ بجے ہی نیجی ادھر اجادی پریکٹس کرنے والے ڈاکٹر اپریشن شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے یہ آلات ناصب طریقے سے اسٹریلائز نہیں ہو پا رہے ہیں مالجین میں اس مسئلے کی سنگینی کا اعتراف کر رہے ہیں جن کا کہنا ہے کہ اسٹریلائز کی بغیر آلات سے اپریشن مختلق محلق امراض کی پہلاو کا سبب بن سکتے ہیں اس کا ریزرٹ یہ ہوا کہ انفیکشن ریٹ بڑھ گیا کیونکہ اپریشن تھیٹر کو صفا کرنے کے لیے انسٹیومنٹ کو صفا کرنے کے لیے وہ جو سپیس چاہیے تھی وہ جو ٹائمنگ چاہیے تھی وہ ٹائمنگ نہیں ملی جب وہ ٹائمنگ نہیں ملی تو اس کا نقصان ہی ہوا کہ اسٹریلائزیشن پرابر نہ ہو سکی اور جس کی وجہ سے مریضوں کو انفیکشن ہونا شروع ہو گیا اور ابھی تو گورنمنٹ کو چاہیے تھا یہ ایک بیو ڈیٹا ریلیز کرتی سپائیزیشن اسسٹنٹ کام کر رہے ہیں لیکن ان کا بھی یہی ماننا ہے کہ انہیں آلات کی تطہیر کیلئے مناسب وقت نہیں ملتا رہا ہمیں ٹائم نہیں ملتے سپائی کے لیے ابھی اس ہمارے میڈی بڑھائی ہمارے پروڑنمنٹ یہ تین بجے تک ہمارے لسٹ ہوتے ہیں جب ہم ختم ہونے کے بعد دس منٹ پانچ میں سپائی کا ٹائم دیتے ہیں ہم پانچ بجے آئی بی بی کے کیس وائی پر طبی ماہرین کے مطابق سرجر کے آلات کیسٹرلائز نہ ہونے سے ہیپٹیٹس سمیت خیلی خطرناک مرض مریضوں کو لگ سکتے ہیں کمیرمین ناصر نحیم کے ساتھ مسترات اللہ دنیا نیوز پیشاو موسیقی